اس بار الیکشن کے دوران سیم نے پھر مو کھولا اب کہہ دیا موت کے بعد وقتی کی سمپتی میں آدھا سرکار کے قبضے میں آ جانا چاہیے راہل گاندی لوگ کی سمپتی کا سروے کرانے کی بات کر رہے ہیں ضرور سے دازہ سمپتی کو سرکار کے قبضے میں لے کر لوگ کو بیچ باٹنے کی بات پہلے سے کہہ رہے ہیں کانگریس نے سروے کی بات گھوشنا پتر میں لکھی ہے اب تینوں باتوں کو جوڑ کر دیکھا جائے تو مطلب وہی نکلتا ہے جو موڈی نے کہا اس لیے اس مدعے پر کانگریس کے پاس بچاپ کا کوئی موقع نہیں بچا چونکہ کانگریس کہہ رہی ہے جن لوگ کے پاس زیادہ سمپتی ہے ان کی پراپرٹی لے کر ان لوگوں میں بانٹی جائے گی جن کے پاس کچھ نہیں ہے اس کا مطلب سوزانچو ترویدی نے آج بتایا انہوں نے کہا زمین زیادہ اور پیسہ تو انہی لوگ کے پاس نہیں ہے جو دوسرے دیشوں سے آئے ہیں جو گھسپیٹھی ہیں اور گھسپیٹھی ایک کون ہے کانگریس کسے سمپتی دینا چاہتی ہے یہ موڈی بار بار بتا رہے ہیں آج بھی نریندر موڈی نے کہا لوگوں کی سمپتی اپنے خاص فورٹ بینک کو دینا کانگریس کا منصوبہ ہے سرگوجہ کی ریلی میں موڈی نے کہا کہ کانگریس ایس سی ایس ٹی اور او بی سی گیس سے کا ریزرویشن مسلمانوں کو دے رہی ہے کرناٹک اس کا ثبوت ہے جہاں کانگریس کی سرکار ہے اور وہاں او بی سی کوٹے سے چار پرسنٹ ریزرویشن مسلمانوں کو مل رہا ہے جب سمپیدان بن رہا تھا بابا شاہب آمبیڑ کر کے نترطم میں یہ تائے کیا گیا تھا کہ بھارت میں دھرم کے آدھار پر آرکشن نہیں ہوگا لیکن کانگریس نے برسو پہلے آنجر پردیش میں دھرم کے آدھار پر آرکشن دینے کا پنیاس کیا تھا پھر کانگریس نے اس کو پورے دیش میں لاغو کرنے کی یوجنا بنائی ان لوگوں نے دھرم کے آدھار پر پندرہ پرتیشت آرکشن کی بات کہی اور یہ بھی کہا کہ SC, ST, OBC کا جو کوٹا ہے اسی میں سے چورا کر کے یہ دھرم کے آدھار پر کچھ لوگوں کو آرکشن دیا جائے 2009 کے اپنے گوشنا پتر میں کانگریس نے یہی ارادہ بھی جتایا 2014 کے کانگریس کے گوشنا پرتر میں بھی انہوں نے ساپ ساپ کہا تھا کہ وہ اس ماملے کو کبھی بھی چھوڑیں گے نہیں مطلب دھرم کے آدھار پر آرکشن دیں گے کئی سال پہلے کانگریس نے کرنا ٹکا میں دھرم کے آدھار پر آرکشن لاغو بھی کر دیا تھا جب وہاں بی جے پی سرکار آئی تو ہم نے کانگریس نے جو نرنے کیا تھا اس کو اکھاڑ کر کے فینک دیا لیکن کرنا ٹکی کی کانگریس سرکار اس نے اور ایک پاپ کیا مسلم سمیدائے میں جتنی بھی جاتیاں ہیں سب کو انہوں نے OBC کوٹا میں ڈال دیا اور OBC سے بنا دیا یعنی جو ہمارے دیش کے OBC سماج کو لاب ملتا تھا اس کا بڑا حصہ کٹ گیا اور وہ بھی وہاں چلا گیا اپنا یہی موڈل یہ کانگریس پورے دیش میں لاغو کرنا چاہتی ہے موڈی نے کل آندھ پردیش میں مسلمانوں کو آرکشن دینے کی کانگریس کی کوشش کے بارے میں بتایا تھا آج انہوں نے کرناٹک کے مسئلے کا ذکر کیا اصل میں کرناٹک میں مسلم جاتیوں کو ویکر سیکشن میں شامل کر کے انہیں چار پرسنٹ آرکشن دیا گیا ہے یہ معاملہ سپریم فورٹ میں ہے اور اب بیک ورڈ کمیشن نے بھی کرناٹک کی کانگریس سرکار سے پوچھا ہے کہ جب سمویدھان میں مذہب کے حدار پر ریزرویشن نہیں دیا جا سکتا تو کرناٹک میں مسلمانوں کو کسادر پر آرکشن دیا جا رہا ہے آج بودی نے یہی مددہ اٹھایا کیونکہ بات صحیح ہے اس لئے کانگریس سرکار اس سے انکار تو نہیں کر سکتے کہ کرناٹک میں مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دیا جا رہا آج بیک اہری پرساد نے کہا مسلمانوں کو آرکشن دھرم کے آدھار پر نہیں غریبی کے آدھار پر دیا جا رہا ہے جوٹوں کا سردار کر کے سابت کر رہا ہے ٹو بی میں ٹو اے میں ٹو بی میں ٹری اے بی میں بہت کاس کو بھی ہم لوگوں نے ریزرویشن کیا ہے انکچر میں تو دھرم کے آدھار پر کہیں بھی ریزرویشن نہیں دیا ہے لوگ ان سی بی سی میں اچھی طرح جانتا ہوں کئیسا فنکشن کرتے ہیں تو کوئی دھرم کا نام پر یہ نہیں ہے جو بابا سا بیمرا امیڈ کر نے کہا تھا کوئی کاسٹ کا نام پر ریزرویشن نہیں ہے کلیس کا نام پر بیک کورٹ کلیسز کا نام پر یہ آرکشن پرسنٹ چار پرسنٹ جو دیا تھا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرناٹک میں مسلمانوں کو آرکشن آج سے نہیں تیس سال سے مل رہا ہے ساری مسلم جاتیوں کو ویکر سیکشن میں شامل کر کے پچھڑے ورگ میں ڈال دیا گیا اور انہیں چار پرسنٹ آرکشن دی دیا گیا پچھلے سال بی جی پی سرکار نے مسلمانوں کا آرکشن ختم کر کے وکالنگا اور لنگائے سمجھنے کو دو دو پرسنٹ ریزرویشن دی دیا لیکن معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا اور کورٹ نے کرناٹک کی بی جی پی سرکار کے فیصلے پر روک لگا دی اس کے بعد کانگریس کی سرکار بن گئی اور وہاں ابھی بھی سبھی مسلمز کو ریزرویشن مل رہا ہے اسی لئے موڈی نیکا کانگریس پچھڑے ورک کی دشمن ہے کانگریس او بی سی کا آرکشن کم کر کے مسلمانوں کو دینے کی سازش رچ رہی ہے اور کانگریس کے سانوے مشکل یہ ہے کہ وہ یہ کہنے کی مت نہیں چھوٹا پا رہے کہ مذہب کے آدھار پر مسلمانوں کو آرکشن دینے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے